اسلام علیکم فرینڈز ڈراما صرف فطور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نے بڑی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمل کے موپے ایسا تماشا مارا کہ وہ سیدھے راستے پر آ گئی وہ دلنشی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے تو یہ دیکھ کر تو دلنشی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کے اپنے اس کو الزام دینے اور اس کی کردار کشی کرنے میں لگی ہیں جبکہ وہ تو حیدر کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے پر چل رہی تھی تو ہر کوئی اس پر انگلی اٹھا کر اسے مار مار کر ایسے راستے پر چلانا چاہتا تھا جہاں وہ قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی پہلے محمل کا ڈرانا پھر حیدر کے الزامات اور شک کی بنا پر دلنشی پر ہاتھ اٹھانا دلنشی کی ساس کا قرآن پاک کو درمیان میں لانا دلنشی کی ماں اور اس کے بھائی کا اس پر سے اعتبار اٹھ جانا اور پھر دلنشی کی ماں کا اسے پرانے افیر کو لے کر اسے تانے دینا دلنشی تو حیدر سے شادی کے بعد اپنے نئی زندگی شروع کر چکی تھی اور اپنے ماضی کو پیچھے ہی چھوڑ آئی تھی لیکن ان سب نے مل کر دلنشی کو مجبور کر دیا کہ اب وہ وہ سب کچھ کرے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا جب رشتے میں اعتبار اور محبت کی جگہ الزامات اور شک پیدا ہو جائیں تو ایسے رشتے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے جبکہ دوسری طرف حمزہ کی محبت ایسی ہے جو ان حالات میں دلنشی کو اپنا واحد سہارا لگتی ہے جو بے لوس ہو کر صرف دلنشی کو چاہتا ہے اگر حمزہ دلنشی کو اپنے اور محمل کی باتیں نہ سناتا تو آج بھی دلنشی حیدر کے الزامات برداشت کر رہی ہوتی اور اس کے تھپڑ کھا رہی ہوتی اور اپنی صفائیاں دے رہی ہوتی کیونکہ حیدر معافی مانگ کر بھی شک کرنے سے باز نہیں آنے والا اور ہر موقع پر دلنشی کو اس کے ماضی کے تانے دیتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ دلنشی کی خاطر اس کی ماں اور اس کے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی تو ایک اور سچ اس کے سامنے آ گیا کہ دلنشی ماضی میں حمزہ کی محبت میں تھانے تک رسوا ہو کر حیدر کی زندگی میں شامل ہوئی ہے وہ دلنشی کو منانے کے بعد اسے پھر سے تانے دینے لگتا ہے کہ تمہارا یہ جو افیر تھا اگر اس کی شہرت تمہارے سسرال تک پہنچ سکتی ہے تو آئیم شور اس نے تمہارے میکے میں تو کوپ دھوم مچائی ہوگی تو جواب میں دلنشی بھی ڈرتے ہوئے صفائیاں دینے کی بجائے نہ ڈر ہو کر کہتی ہے کہ جتنے عظیم آپ لوگ دیکھتے تھے اتنے آپ نکلے نہیں جس کے جواب میں حیدر بھی فوراں کہتا ہے سیم ہیر جتنے شریف آپ لوگ دیکھتے تھے اتنے نکلے نہیں حیدر کے دل سے ساری زندگی حمزہ اور دلنشی کا فیر اب نکلنے والا نہیں اور یہ بات تو دلنشی بھی جان گئی ہے اسی لئے اب وہ دوبارہ حمزہ سے بات کرنے لگی ہے عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں اسے عزت نہیں ملتی وہ اس مرد کی جھوٹی محبت کو بھی فراموش کر دیتی ہے پھر وہ حمزہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیوں نہیں بھول جاتے تم سب کچھ جس پر حمزہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی خیر چھوڑو یہ بتاؤ ملنے کب آ رہی ہو تو دلنشی کہتی ہے ملنے کیوں آؤں گی صرف بات کرنے کا تیہ ہوا تھا پھر حمزہ کہتا ہے کہ اچھا تو بات کر کے تیہ کر لیتے ہیں جبکہ دلنشی کو حمزہ کے ساتھ جاتے ہوئے حیدر بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر پریشان ہو کر اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ دلنشی نے آج ساری حدے کر دی وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی میری بھی کوئی عزت ہے اور پھر جب دلنشی گھر واپس آتے ہیں تو حیدر اسے پوچھتا ہے کہ کس کے ساتھ گئی تھی اور کہتا ہے کہ اگر محمل سے مجھے شادی کرنی ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی جس پر دلنشی کہتی ہے کہ مجھے بھی اگر اب حمزہ سے افیر چلانا ہوگا تو مجھے بھی کوئی روک نہیں سکتا حیدر یہ سن کر ایک بار پھر دلنشی پر ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن اس بار دلنشی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت مار کھالی میں نے اب بس فرنڈز ٹراما سیر الفطور میں آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ